ہماری کچھن میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ویسٹ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جیسے کہ یہ بوتلیں اکثر ہم بوتلیں تو پی لیتے ہیں سوفٹرنگ کی جو بوتلز ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم پھینک دیتے ہیں تو آئندہ کے بعد اس کو ڈسکوارٹ نہیں کریں گی تو شروع کرتے ہیں آج کی دبردست قسم کی ویڈیو کو اس سے پہلے کے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کی دیجئے ویلکم کرتے ہیں میں آپ کو ایسی آئیڈیال کچھن میں تو کچھن ساف سترہ ہو چمکتا دھمکتا ہو اور ویسٹ چیزوں کو بھی ہم رییوز کر لیں تو کیا ہی بات ہے تو سب سے پہلے جی میں اپنی امی کے لیے کاٹ لیتی آڑو تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ فٹا فٹ آڑو کس طرح چند سیکڑوں میں فٹا فٹ کاٹ سکتی ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے نائف کے مرسز کو اس طرح کرف کے شکل میں کاٹ لینا ہے تو آسانی سے جی یہ آپ کا آڑو کٹ جائے گا یوچلی جب گھر میں فروٹ آتے ہیں تو ان کو اگر پریزنٹیبل طریقے کے ساتھ کاٹا جائے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں سے پہلے مینگو کی کٹنگ ایزی طریقے کے ساتھ مختلف طریقے میں نے آپ کا شیئر کتاب اس کو آپ نے بہت زیادہ پستان کیا تھا تو آج میں آپ کو پیچ کا ایزی طریقہ کٹ کرنے کا بتا رہی ہوں تو اسی کے ساتھ جسلتیں اگلی ٹپ کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست ہیں ویسٹ بہت لوگی تو ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہمارے گھر میں جی ابھی آ چکے پورے ہفتے کی سبزی آپ کے گھر میں بھی آتی ہوگی جو لوگ ڈیلی سبزی لیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ ہماری طرح جی پوری ویک کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ ویدر بہت ہی سٹرونگلی ہوت ہوا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمیں ایک ہفتے کی سبزی مقواہ دیتی ہیں اب سبزی تو آ جاتی ہے لیکن اس کو اگنائز کر کے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا ٹپ ساتھ مائی جائیں کہ سبزیاں خراب بھی نہ ہوں فریش بھی رہیں اور پلکل جی ہماری جو سبزی ہے وہ اچھے طریقے سے اگنائز بھی ہو جائے اور سمٹ بھی جائے تو جب سبزیاں آتی تو کچن کا جی کاؤنٹر بھڑ جاتا ہے سبزیوں کے ساتھ تو اس کو فٹا فٹ اگنائز کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں مختلف سبزیاں آتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو میں آپ کے سب ٹپس شیئر کر رہی ہوں اس کو ضرور نوٹ کیجئے کیونکہ جو شاپنگ بیگ میں آتی ہیں چیزیں اکثر بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں مزار میں اسرہ کے کنٹینر لیجئے جس کو ہم یوجلی کھانے پینے کی چیز بھی لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں کورے میں اس کو مت پھینکا کیجئے دھو کر خوش کر کے اس میں آپ اس سے ہری مرچوں کو سیف کر سکتے ہیں آلووں کو کبھی بند کر کے مت رکھیں ان کو کھلی ہوا میں رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مختلف سبزیاں تھی جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ویگ بھر کیے سبزیاں ہیں تو اس کو آج میں سمیٹ کر رہا ہے تو تو سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں تو ایک کھلا بڑا برتن لے لیں اس میں تمام سبزیوں کو ڈال دیں اور اس کے بعد کوشش کیجئے جو سبزیاں فریج والی ہیں اس کو فریج میں رکھئے اور جو فریج والی نہیں ہیں اس کو باہر رکھئے جیسے کہ آلو میں نے آپ کو دکھایا تھا آلووں کو آپ نے ہمیشہ باہر کھلی ہوادار جگہ پر رکھنا ہے اور پیازوں سے سیپٹ رکھنا ہے آلو کو کبھی فریج میں نہیں رکھتے اس کے ساتھ جو باقی سبزیاں جسے کریلا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس قدو ہیں عربی ہے توری ہے اور ٹاماتر تو ان کو جی آپ کسی لمبے عرصے تک اٹلیس سیف کر کر رکھتے ہیں فریج میں تو وہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے سبزیوں کو پہلے نکال لینا ہے سبزیاں جی بلکل صاف ستری ہیں دھولی نہیں ہے کیونکہ جب سبزی لی جا رہی تھی تو سبزی والا اس کو اچھی طرح دھو رہا تھا تو جی سبزیاں آ گئی ہیں اس کے بعد یہ سبزیاں بلکل خوشک ہیں اور خوش کر کے ہی اس کو رکھیں جب بھی آپ ان کو سٹور کریں اب میں اس کو لے کے جا رہی ہوں فریج کے اندر اور فریج کے اندر جا کر ہم اس کو جس کا ویجیٹیبل باکس ہے اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ یوجلی ڈرائی ہی رہتا ہے اس سے پانی وغیرہ اتنا نہیں ہوتا تو آپ نے سبزیاں اس میں بغیر شاپنگ بیگ کے رکھنا ہے اگر آپ شاپنگ بیگ میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی چھوڑ جائیں گے تو سبزیاں خراب ہو جائیں گے ویڈر ام بیک آپ اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلو جس طرح نہیں رکھتے فریج کے اندر اسی طرح لیسن اور ادرگ کو بھی فریج میں نہیں رکھا جاتا ان میں مویشتر آئیت تو تھی خراب ہو جاتا ہے اس کو بھی کھلی ہوا دار جگہ پر رکھتے ہیں تو چلتے ہیں جی اپنی مین ٹپ کی طرف کافی ٹپ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو جو بہت ہی آپ کے کام آئے گی وہ ہے اس طرح کی بوٹلز جو ہوتی ہیں سوفٹ رنگ کی تو وہ اکثر ہم یوز کرنے کے بعد اس کو کورے کی نظر کر دیتے ہیں پورے دان میں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ جب میں لگتا ہے کہ اس کو ہم دوبارہ ری یوز نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کے ساتھ بہت زبردست جیس کے طریقے شیئر کروں گی ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند لیں گے سب سے پہلے آپ نے نائف کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے جب چھوڑی گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر وریسے سے جہاں پر ریپر ہے وہاں سے اس کو کٹ کر لینا ہے آپ چاہیے تو کٹر کے مدے سے کوئی کٹ کر سکتی ہے لیکن میں اس کو نائف کو گرم کر کے کارنٹ کیا تاکہ اس کے جو کٹنے کے بعد جو اس کے کنارے زیادہ شارپ نہ ہو جائیں نائف سے کٹنے کے وجہ سے اس کے کنارے خود با خود سمودر فلیٹ سے ہو جائیں گے اس طرح یہ شارپ نہیں رہیں گے تاکہ ہمارے ہاتھ بغیرہ میں نہ لگ جائیں دیکھیں جی ہم نے اس کو کٹ کر لی ہے بلکو یہ سمودھ سے ہے اس میں کوئی شارپنس نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کا ریپر کو اتار دیں گے کوئی بھی بوٹلز ہوں آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں جو پلاسٹکی بوٹلز ہوتی ہیں یوز جس پہ پانی بھر کر رکھ لیا جاتا ہے گرمیوں میں خاص طور پر فریج بھری ہوتی ہے اسی طرح اور بھی بوٹلز ہیں میرے پاس تو میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں جی ہم نے اس بوٹل کا جیسے کٹ کر لیا تھا اس کے بعد جی اس کے اوپر والے ڈھکن کو ہم نے اس طرح اتار لینا ہے اس کو سائڈوں سے سا کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو میں سا سائڈوں سے کٹ کر لوں گی اور اس میں آپ مختلف چیزیں سیف کر کر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سمپلی آپ نے اس کو سا کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ چاہیں تو اس میں گرین چلیس وغیر ہوتی ہیں وہ یا پھر لیمن لیمن کو اگر آپ بہت لمبے عرصے تک سیف کر کر رکھنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ لیمن ڈال کر بوٹل آپ اسے بڑی بھی لے سکتے ہیں 1.5 لیٹر بھی ہوتی ہے 2.5 لیٹر بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ جتنے بھی لیمن چاہیں اس کو تقریباً کافی لمبے عرصے کے لیے اس طرح رکھ سکتی ہیں پر سے اس کے کیاپ کو سنگھول کر کر رکھیں گے تو پر سے اچھا ٹائٹ لی بند ہو جائے گا اور اس کے بعد تقریباً تقریباً آپ اس کو مہینے بھر کے لیے اس طرح سٹور کر کر رکھ سکتی ہیں یو جلی لیمن کو جی یوز کیا جاتا ہے اس کے پانی کو نکال لیا جاتا ہے تو آپ اس طرح ایجلیٹیز لیمن کو بھی سیف کر سکتے ہیں اسی طرح جی آپ اگین اس کے ڈکن کو کٹ کر لیں اس کے سائیڈوں پر دو سراخ کر لیں میں نے کور بوٹل لیے اس کو بھی میں نے اسی طرح سراخ کر لیا اس کے سائیڈوں پر اس کے سراخوں کے اندر آپ نے اسی طرح سے پہلے میں نے آپ کو کٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اسی طرح آپ نے اس کو کٹ کرنے سراکھ کے اندر آپ نے کوئی بھی ڈوری سران ڈال لینی ہے اور ڈوری ڈالنے کے بعد آپ اس میں اپنی جو برطن دھونے والی تاریں ان کو ڈال کر ہینک کر کے رکھیں گی تو اس میں پانی بھی نہیں رہے گا اور اس میں جمس بھی نہیں رہیں گے یوجی ہم جو برطن دھونے والی تاریں ہوتی ہیں ان کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو اس میں پانی بھی مانشور رہت ہے تو اس کے بعد جمس بنتے رہتے ہیں وہ کشک نہیں رہتی تو اس طرح آپ اس کو اس کا ڈھکن اتار کر اس میں برطن دھونے والی تاریں ڈال کر یا برطن دھونے والی سکرپر ڈال کر اس کو ہینگ کر سکتی ہیں جو برطن دھونے والا جس دنگ ہوتا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی میں سہر کر کے رکھ دوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے جی میں نے آپ کے لئے کچن کا جو بیلی کا کام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پسند آیا ہوگا اللہ حافظ